بسم اللہ الرحمن الرحیم دنوں میں کیا حالات ہوں گے اور کون سا فیصلہ ہونے تا رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو ملک میں حالات اس سے بہتر نہیں ہوں گے کس میں اتنی جرت ہے کہ حالات کو درست کرنے کا بیڑا اٹھائے ہر ایک تو اپنے آج کی فکر میں لگا ہوا ہے کل کی فکر بھلا کس کو ہے ابھی چند دن پہلے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو کہا تھا پیشے کی حرمت پر ایک ایسا داغ بن جائیں گے جہاں چیف جسٹس کی بات کو کوئی نہ سنے تو وہ اس پیشے کی حرمت پر ایک گہرا داغ بن جائیں گے دوستو جہاں چیف جسٹس کی بات کوئی نہ سنے وہاں ہمہ شما لوگوں کی بات کون سنے گا اب ہر کوئی حیران ہے کہ ہاسپٹلز کو تو جنگوں میں بھی کوئی نشانہ نہیں بناتا ان پر بمباری نہیں کی جاتی چاہے اس بات کا علم بھی ہو کہ اس میں زخمی فوجی زیر علاج ہیں تو لاہور کے وکلا نے کس جگرے سے پنجاب کے سب سے حساس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی وہ کس جنون میں مبتلا تھے وہ کیسے یہ بھول گئے کہ اس ہاسپٹل میں تو وہ بھی اپنے کسی عزیز کو کسی وقت بھی علاج کیلئے لانے پر مجبور ہو سکتے ہیں لڑائی چند لوگوں سے ہو اور آپ اپنا ہی سب سے قیمتی حساسہ تباہ و برباد کر دیں اسے کون اچھا کہے گا پھر بستروں پر لیٹے مریضوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈریپس اور چہروں پر اکسیجن کے ماسک لگے ہوں دیکھ کر آپ کا دل نہ پسیجے اور آپ پانی پت کی لڑائی سمجھ کر حملہ آور ہو جائیں تو قوم کیا سوچے گی کیا کہے گی کبھی اس کی بھی فکر کی آپ نے لیکن دوستو کہاں اتنی حساسیت اس معاملے میں ہوتی تو یہ واقعہ ہی کیون رونما ہوتا یہاں تو بس انانیت تھی انتقام لینے کا ایک اندھا جذبہ تھا غشہ تھا بدلے کا بخار تھا بچوں جیسی سوچ تھی کہ ایک ویڈیو میں کسی ڈاکٹر نے چیلنج کیوں کر دیا اب قومی ادارے کو ہی تحس نحس کر دینا ہے اسان ہی کی پہلی ذمہ دار تو لاہور کی انتظامیاں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اگر اسی پی آئی سی میں کسی وی آئی پی شخصیت کا علاج ہو رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ وکیل تین چار کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے اس تک کیسے پہنچتے سیاسی رہنماؤں کی پیشی پر پورے لاہور کو بند کرنے والے لاہور کے سب سے بڑے ہسپتال کو نہیں بچا سکے مشتہل اور انتقامی نعرے لگاتے ہوئے وکیلہ بلاڈ اوک ٹوک ہسپٹل کے سامنے پہنچ گئے کیا یہی گورنس ہے کیا یہی انتظام ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ چار پانچ سو لوگ احتجاج کرتے ہوئے اپنے حدف تک پہنچ جائیں اور پولیس انہیں روکنے میں کامیاب نہ ہوئی ہو اگر گہی وکلہ وزیرالہ ہاؤس گورنر کی رہائش گاہ اس صبح اسمبلی یا پاکستان ٹیلیویجن لاہور کی امارت کو نشانہ بنانے نکلتے تو پولیس نے ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جانا تھا چاہے مار مار کر ان کا بھرکس ہی کیوں نہ نکالنا پڑتا انہیں ہر قیمت پر روک لینا تھا مگر پنجاب انتظامیاں اور پولیس کی نظر میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی پچھلے پندرہ دنوں سے ایک لڑائی کا معاملہ چل رہا تھا اسے حل کرانے کی توفیق تو نہ ہوئی تاہم یہ توفیق بھی نہ ہو سکی کہ پی آئی سی کو ہی تباہی سے بچا لیا جاتا وکلہ اگر جنونی ہو چکے تھے تو پولیس اور انتظامیاں بھی دیوانی ہو چکی تھی جس سے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اس اہم علاجگاہ کو میدان جنگ بھی بنایا جا سکتا ہے ایسے کتنے کی واقعات ہو چکے ہیں جن میں وکلہ قانون کو ہاتھوں میں لیتے ہیں ججوں کی پگڑیاں بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں سرکاری افسروں کی درگت بنانا وہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں وکلہ گردی کی اسطلاح اب اتنی مستعمل ہو چکی ہے کہ عام آدمی بھی اس کے معنی سمجھتا ہے اسی رویے پر چیف جسٹس نے دبے دبے لفظوں میں اظہار افسوس کرتے ہوئے سینئر وکلہ سے اصلاح احوال کا کہا تھا پولیس انتظامیاں ججوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ وکلہ کی لڑائیاں آئے روز کا معمول بن چکی ہیں مگر یہ تو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ہاسپٹل پر باقاعدہ حملہ کر دیں گے تین گھنٹے تک پوری قوم صفاقی اور ظلم کے مناظر ٹی وی سکرینوں پر براہ راست دیکھتی رہی کیسے دکھی انسانیت پر قیامت ٹوٹی اور کیسے جان بچانے کے لیے ہاسپٹل آنے والوں کو جان سے جانا پڑا بڑی مشکل سے غریب ملک میں بننے والے قومی احساسوں کو بے دردی سے دہس نہس کر دیا گیا وہ ہاسپٹل جہاں دکھی مریض دل کے ہاتھوں بے کل انسان بڑی تعداد میں بروقت موجود ہوتے تھے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا برے حالات کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا اور امراض دل کے شکار مریض دربدار ہو گئے ایسا تو زلزلوں میں بھی نہیں ہوتا جنگوں میں بھی یہ خانمہ بربادی نظر نہیں آتی یہ وحشت تھی جنون تھا صفاقی تھی یا کیا تھا جس نے اچھے بھلے پڑے لکھے ہونے کے دعوے داروں کو اندھا کر دیا جنہیں یہ ہوشی نہ رہا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں توقع یہ تھی کہ سانحے کے بعد بار ایسوسیشنز میدان میں آئیں گی قوم سے معافی مانگیں گی اس رویہ کی مضمت کریں گی جس کی کوئی بھی توجی پیش نہیں کی جا سکتی ذمہ داروں کے خلاف گارروائی کا اعلان کریں گی گروہی سوچ کی بجائے قومی سوچ اپنائیں گے لیکن مفادات اور تاثبات میں ڈوبی ہوئی فضاء میں ایسے جنت مندانہ فیصلے کون کرتا ہے الٹا ہڑتالوں اور مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا پوری قوم ایک طرف ہے اور یہ وقلات دوسری طرف چلے گئے ہیں ایسے میں اتعزاز حسن اور علی زفر جیسے وقلہ کا دم غنیمت ہے جنہوں نے وقلہ کے اس ویشیانہ عمل کی کھل کر مظامت کی اور اسے کالے کورٹ کے تقدس اور حرمت کے خلاف قرار دے دیا ہے یہ قڑوی حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارا نظام انصاف وقلہ برادری کے ہاتھوں یرگمال بنا ہوا ہے جب سے یہ نظریہ عام کیا گیا ہے کہ بار اور بینچ نظام انصاف کے دو پئیے ہیں اس وقت سے یہ بار بینچ پر حاوی ہو گئی ہے چیف جسٹس آسف سید گھوسا نے باور کروایا تھا کہ بار اور بینچ کے علاوہ ایک تیسرا فریق بھی ہے جو اس گاڑی کے آگے جتا ہوا ہے اور وہ ہے سائل جب تک اس کا دھیان نہیں رکھا جائے گا یہ گاڑی نہیں چل سکتی مگر ایسی باتیں کون سنتا ہے سابق چیف جسٹس محمد افتخار چودری اپنا عہدہ بچانے کے لیے بار اسوسیشنز کو جو طاقت دے گئے ہیں اب شیر کے موہ سے نوالا کون چینے گا ہائی کورٹ تک تو اس کی بے لگامی کے اثرات پہنچ چکے ہیں اب صرف سپریم کورٹ بچ گئی ہے کسی دن موزوری کی یہ آگ وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے جب قانون ہی جرگمال بن گیا ہو تو خوف کس بات تھا جن مقالعہ کے خلاف پی آئی سی پر حملے کے مقدمات درج ہوئے ہیں یا انہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے مقدمات سننے والے ججز کی خدا خیر کرے جس نے زمانت نہ لی اسے زیر عطاب نہ لیا جائے پولیس کو اپنی فکر ہوگی کہ ان مجرموں کو لے کر کچہری کیسے جا جائے اور پھر باحفاظت واپس بھی لائے گواہ سارے ڈاکٹر ہیں وہ عدالتوں میں کیسے پیش ہوں گے اور جو وکلا انہیں ہاؤسپیٹل میں سبق سکھانے آگئے تھے وہ کچہری میں ان کا کیا حال کریں گے بڑی تلخ اور گھمبیر حقیقتیں سامنے ہیں ایسے میں اگر حکومت عوام کا دل خوش کرنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ ہاؤسپیٹل پر حملہ کرنے والوں کو نشانے عبرت بنائیں گے تو اسے دل پر ہاتھ رکھ کر سننے نہ چاہیے ہم پہلے بھی تو بہتر سالوں سے ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے دعوے سن رہے ہیں دوستو اگر بات کریں تو ینگ ڈاکٹرز بھی کسی سے کم نہیں ہیں اپنے سینئرز کی توہین سڑکوں پر ہنگامہ آرائی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ مگر لاہور میں امراض قلب کے ہاؤسپیٹل کے اندر اور باہر سینہ زوری گھنڈا گردی اور بے آسرہ مریضوں کے علاوہ ان کے لوہہکین پر تشدد کا جو کارنامہ نوجوان بکلہ نے انجام دیا ہے اس کا ادنا جواز صرف وہی پیش کرتا ہے جس کی آنکھ شرم و حیاء ذہن خیال روز جزا اور دل خوف خدا سے آ رہی ہے دوستو ارفان نامی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں موصوف کھلنڈرے انداز میں وکیلوں کا مزاق اڑا رہے ہیں لیکن ایک ڈاکٹر کی تظہیر کا میں اس ویڈیو کا اس قدر شرمناک اور ویشیانہ رد عمل رضا ربانی لطیف خوصہ اور حامد خان کو جواز پیش کرتے دیکھ کر میں تو شرمندہ ہوا کہ یہ بزرگ وکیل شاید کبھی نہ ہوں ان سنگدل اور صفاق وکیلوں کے سوا جو جتھے کی صورت میں پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ آور ہوئے ہر زی شعور جانتا ہے کہ امراض دل کے ہاسپٹل میں صرف وہی مریض آتے ہیں جن کی جان پر بنی ہوتی ہے ڈاکٹر اور معامل عملے کی معمولی سیکھ ہوتا ہی دوائی کے استعمال آپریشن میں تاخیر اور غیر معمولی شعور شرابے سے دل کی دھڑکن باندھ ہوتی اور اکسیجن کی بندش زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہے ہاسپٹل میں زیر علاج دل کے مریضوں کے لواحقین کے لیے ایک ایک پل قیامت کا ہوتا ہے قانون کے رکھوالوں نے مگر یہ نہ سوچا کہ آئی سی یو میں پڑے مریضوں پر رحم کھایا جائے ینگ ڈاکٹرز کے بدلے کے جنون میں مبتلا ان عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہاسپٹل حالت جنگ میں دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں اور کل کلا کو خود انہیں اور ان کے بزرگ بھائی بہنوں کو بھی انہیں ہاسپٹل اور ڈاکٹرز سے بغرض علاج پالا پڑ سکتا ہے دوزار سات میں عدلیہ تحریک سے پہلے بھی وقلہ احتجاج کرتے اور بعض اوقات سڑکوں پر نکل کر توڑ پھوڑ کے مرتقب ہوتے مگر اتنے شترے بے مہار نہیں تھے جتنے اب ہیں کہ جان لیوہ قانون شکنی پر اتر آئے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودری کو ایک فوجی آمر نے محتل کیا تو وقلہ برادلی کے علاوہ سیاسی جماعتیں اور عوام کو تاثر ملا کہ جنرل ریٹائٹ پر ویز مشرف ایک دبنگ اصول پسند اور قانون کی بالا دستی کے لمبردار جج سے خائف ہیں اور مزید چند سال تک حکومت کرنے کے لیے راستے کے سکانٹے یا پتھر کو ہٹانے کے در پہ ہیں مسلم لیگ نیون اور پیپلز پارٹی زخم کھردہ تھی وقلہ نے علم بغاوت بلند کیا تو شریف خاندان اور زرداری قبیلے کے ذمہ دار ان کی تائد اور حمایت میں آگے آئے اور ایک تحریک برپا ہوئی جس میں ججوں سے زیادہ وقلہ کی عزت طاقت اور ساکھ میں اضافہ ہوا پھر چل سو چل تب سے آج تک وقلہ نے عام شہریوں کو چھوڑیے عالی اور متحد اگلیہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے وہ نرم سے نرم الفاظ میں بھی شرمناک ہے ینگ ڈاکٹر اور وکیلوں کے جھگڑے کو احسن انداز میں نمٹایا نہ گیا یہ ڈاکٹرز اور وقلہ تنظیموں کے علاوات انتظامیہ کی کوتا ہی ہے خفیہ ایجنسیوں نے حملے کی منصوبہ بندی کا سوراک کیوں نہ لگایا اور لگایا تو پیشگی اقدام سے گریز کی کیا وجہ تھی وقلہ جتھا بند ہو کر لاہور ہائی کورٹ سے نکلے تو پولیس اور انتظامیہ نے روک تھام کی سنجیدہ کوشش نہیں کی یہ سنجیدہ سوالات ہیں پولیس عدلیہ اور وقلہ سے خوف زیادہ ہے ماضی میں مختلف مواقع بلخصوص سانے موڈل ٹان پر سینئر اور جنئر پولیس افسران اہلکار قربانی کا بکرا بنے معاملہ وکیلوں کا ہو تو پولیس افسران کو گلہ ہے کہ حکومت ان کی جائز پشپناہی نہیں کرتی عدلیہ وکیلوں کے مقابلے میں پولیس کی سوتیلی ماں بن جاتی ہے اور ہمیشہ تبادلوں تنزلیوں اور ملازمت سے برخواستگی کی سزا انہیں بھگتنی پڑتی ہے میڈیا بھی بالعموم پولیس ہی کو ظالم اور قانون شکن ادارے کے طور پر پیش کرتا ہے بودھ کے روز پولیس اگر پی آئی سی کی حفاظت کے لیے وکیلوں کا راستہ روکتی زور زبردستی پر آنسو گیس لاتھی چارج کی دستیاب آپشن بروے کارلاتی تو پولیس افسر کی پختہ رائے ہے کہ عدلیہ میڈیا حتیٰ کے حکومت قومی املاک اور انسانی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے پر شاباش کی بجائے ملک کے معزز اور قانون کے رکھوالے طبقے سے بدسلوکی کے مرتقب ٹھہراتی اور کہیں کوئی شنوائی نہ ہوتی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس قدر ظلم و ستم کرنے والوں کو واقعی نشان عبرت بنایا جاتا ہے یا پھر چپ چاپ ایک جگہ پر صلح کروا کر یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس